السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نیو سٹوری جس کا ٹائٹل ہے ہیسٹ میکس ویسٹ شتابی کرے خرابی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سٹوری کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی جانے کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس ویڈیو سے ہم سیکھنے والے ہیں کہ اس سٹوری میں کون کون سے ٹینسلیٹ استعمال کیے گئے ہیں اور ان ٹینسلیٹ کے ساتھ ہموال بھی کون سی فارم لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہیسٹ میکس ویسٹ شتابی کرے خرابی ہیسٹ شتابی جلدی میکس کرے بنائے ویسٹ خرابی شتابی یعنی جلدی کرے خرابی آہ ہنٹر آہ ایک ہنٹر شکاری ویڈ کے ساتھ ہیس اپنے اونلی اکلوتے شیف سن بیٹے لیوڈ رہتا تھا ان میں آہ ہاؤس ایک گھر میں نیر قریب آہ فریسٹ ایک جنگل کے اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ ایک شکاری اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایک جنگل کے قریب گھر میں رہتا تھا ہی وہ ہیڈ رکھتا تھا آہ ایک ہاؤنڈ کتہ شکاری کتہ دیٹ جو ہیٹ مدد کرتا ہیم اس کی ان میں ہنٹنگ شکار کرنے میں اینیمز جانوروں کا وہ اپنے پاس ایک کتہ رکھتا تھا جو اس کی مدد کرتا تھا شکار کرنے میں جانوروں کا شکار کرنے میں اس کی مدد کرتا تھا یہاں پہ ہیڈ استعمال کیے گئے جو کہ مالک کشو کر رہے کہ وہ رکھتا تھا ون ایک دن ون ایک ڈے دن ایک دن دہ ہنٹر شکاری ون چلا گیا گیا انٹو میں دہ فریس جنگل ایک دن شکاری جنگل میں گیا فار کے لئے ہنٹنگ شکار کے لئے ایک دن ایک دن شکاری جنگل میں شکار کرنے کے لئے چلا گیا اس اس کا اس کا اس کا اکلوطہ سن بیٹا واز تھا سلیپنگ سو رہا اس کا اکلوطہ بیٹا گھر میں سو رہا تھا یہاں پہ واز استعمال کیا گیا جو کہ پاس کنٹینو سٹینس کو شو کر آرہا ہے اور سلیپنگ آئی این جی والی فارم بھی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ جب ہی وہ ریچ پہنچا دہ میڈل کے درمیان میں آف دہ جنگل جنگل کے آف کے دہ جنگل جنگل کے جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا ہی وہ ریالائز احساس ہوا اسے دہ کے دہ ہاؤنڈ کتہ واز تھا ناٹ نہیں کتہ نہیں تھا پالوینگ پیچھے ہم اس کے جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا تو پھر اسے احساس ہوا کہ کتہ اس کے پیچھے نہیں ہے ہی وہ ریٹرن واپس سے لگیا واپس مڑا تو سی دیکھنے کے لئے وٹ کیا ہیڈ تھا ہیپن وا کیا کتہ کے ساتھ یہ دیکھنے کے لئے کہ کتے کے ساتھ کیا مام رہ ہو ہے وہ واپس موڑ پڑا جب وہ وہ تھا نیر قریب جب وہ قریب تھا گھر کے جب وہ گھر کے قریب تھا ہی اس نے سا دیکھا دہ ہاؤنڈ کتہ رننگ دوڑ رہا تھا ٹورڈز کی طرف ہیم اس کی جب وہ گھر کے قریب پہنچ جا تو اس نے دیکھا کہ کتہ اس کی طرف دوڑ رہا تھا دہ ہول مکمل پورا بوڈی جسم آف کا دہ ہاؤنڈ کتے کا واز تھا بلڈ سٹینڈ خون سے بھرا ہوا کتے کا سارا جسم خون سے بھرا ہوا تھا دہ ہنٹر شکاری تھوڈ سوچا دیٹ کے دہ ہاؤنڈ کتے نے مست ضرور ہیو کڈ مار دیا ہوگا ہیو ہیو اس کے اونلی سن اکلوتے بیٹے کو شکاری نے سوچا کہ کتے نے ضرور اس کے اکلوتے بیٹے کو مار دیا ہوگا ہی اس نے لسٹ کھو دیا ہیز اپنی سنس شعور کو ان میں ایکسٹینگ بہت زیادہ انگر غصے میں اس نے بہت زیادہ غصے میں اپنے شعور کو کھو دیا ہی اس نے ڈیو نکالی اس اپنی سوار تلوار اینڈ اور کٹ کٹ دیا دا ڈوگز کتے کا ہیڈ او سر اس نے اپنی تلوار نکالی اور کتے کا سر کٹ دیا پھر ہی وہ اریڈ بھاگا ہوں وڑز گھر کی طرف پھر وہ گھر کی طرف دوڑا جب ہی وہ انٹر داخل ہوا دا ہاؤس گھر میں ہی اس نے سا دیکھا دا بوئی بچہ یا لڑکا پلینگ کھیل رہا تھا ان میں دا ہاؤس گھر میں جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچہ لڑکا گھر میں کھیل رہا تھا ہی اس نے آلسو بھی فاؤن پایا ارڈیڈ ایک مردہ وولف بھیڑیا لائنگ پڑا ہوا ان میں دا میڈل کے درمیان میں اور کے دا کارٹ یارڈ سہن کے اس نے گھر کے سہن میں پڑا ہوا ایک مردہ بھیڑیا بھی پایا دیکھا دا بوئے لڑکا ٹوڑ بتایا ہیم اسے دیٹ کے ہی اس نے بھیڑی نے ہیڈ بین اٹیک مجھ پر حملہ کر چکا تھا بائی سے دا وائلڈ وولف بھیڑی نے بٹ لیکن دا ہاؤنڈ کتے نے ہیڈ پاٹ اس کے خلاف لڑائی کی ہے وید کے ساتھ ہیم اس کے بریو بہادری سے اینٹ اور ہیڈ کیڈ مار دیا تھا ہیم اسے ریو ریو پچھتا آیا مجھ بہت زیادہ آف پر اس اپنی حیث شتابی جلدی تو شکاری بہت زیادہ دکھی ہوا اور وہ پچھتا آیا اپنی شتابی پر اپنی جلد بازی پر بٹ لیکن اٹ یہ واز تھا آف کے نو نہیں یوز استعمال کے لیکن یہ استعمال کے لئے نہیں تھا ہی وہ ہیڈ کیڈ ہیڈ تھا کیڈ مل چکا ہیز اس کا بینی فیکٹر موسن عزیز ان میں ہیز شتابی میں جلد بازی میں جبکہ اس کا موسن اسی شتابی میں وہ اپنے موسن کو کھو بیٹا it is ہے true such اس لئے یہ سچ ہے that کے ہیز شتابی makes بنائے یا کرے ویس خرابی اس لئے یہ کہنا دوست ہے سچ ہے کہ ہیز makes waste شتابی کرے خرابی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر اینڈ ہوئے اللہ حافظ